ڈینگو کا کہہر ان دنوں کئی شہروں میں جم کر برپ رہا ہے جس سے لوگ کافی پریشان بھی ہیں اور عالم یہ ہے کہ لوگ دوائی سے زیادہ پپیتے کا جوس، ناریل کا پانی اور بکری کا دودھ زیادہ پی رہے ہیں اور جس کا ویاندہ دھند استعمال بھی کر رہے ہیں جہاں جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ماترہ میں بکری کا دودھ، پپیتے کا پانی اور ناریل کا جوس پی رہے ہیں جس سے انہیں فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ اور زیادہ بیمار پڑ رہے ہیں اسے بیش آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کار ڈاکٹرز کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پپیتے کا جوس، ناریل کا پانی اور بکری کا دودھ یہ سب کچھ پراکرتک ہے انہیں چاہے جتنا پی لیں نقصان نہیں ہوگا لیکن ہر چیز کی ایک ماترہ تیہ ہوتی ہے اس کا صحیح طریقی سے استعمال ہی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈینگو میں اگر کوئی پپیتے کے پتے کا رس پانچ ایمیل صبح اور پانچ ایمیل شام کو لیتا ہے تو نشی طور پر اسے ڈینگو سے آرام ملے گا پلیٹ لیٹس نہیں گھٹیں گی لیکن اگر کوئی پپیتے کا جوس بار بار پی رہا ہے یا دن بھر پی رہا ہے تو اس سے اُلٹی ہونا لازمی ہے دست ہونے لگ جائیں گی اور لیور پر بھی اس کا برا پربحہ پڑے گا ڈاکٹرز کے انصار اگر کسی کو بکری کا دودھ ڈینگو میں لینا ہے تو مریض بکری کا دودھ صرف پندرہ ایمیل صبح اور پندرہ ایمیل شام کو لے دن بھر پینے کی آوشکتہ نہیں ہے ایسا کرنے سے لیور پوری طرح سے خراب ہو سکتا ہے اور پیٹ سے جڑی دوسری کئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناریل پانی کو بھی اگر ڈینگو کے مریض ایک دوا کے طور پر یعنی کی پندرہ ایمیل صبح اور پندرہ ایمیل شام کو لیتے ہیں تو یقیناً ان کی صحت نہیں بگڑے گی حالانکی اگر یہی ناریل کا پانی نیچرل سمجھ کے لوگ دن بھر پی لیں گے تو ان کو پیر سے جڑی کئی گمبھیر بھی ماریاں ہو سکتی ہیں اس کا اثر ان کی کڈنی اور لیور پر بھی پڑھ سکتا ہے تو ڈاکٹرز کی مانے اور تائے کی گئی ماترہ میں ہی بکری کا دودھ ناریل کا پانی اور پپیتے کا جوس پیئے